ان خوش نصیبوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہے کہ جو آج کے دن وہاں موجود ہیں لیکن آئیے ایسے ہی ایک خوش نصیب سے آپ کی بات کراتے ہیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا ایک روحانی کنیکشن بھی بن سکے اور ذرا کچھ بڑی مفید گفتگو بھی ہو سکے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ ہمارے شاہد نمزان کا مستقل حصہ رہے ہیں ظاہر آپ سب جانتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب اس وقت فریضہ حج ادا کرنے کیلئے وہیں سعودی عرب موجود ہیں اور ہم نے کچھ وقت قبل ابھی تو ظاہر حجاج کرام سب مناسقی حج ادا کرنے میں مصروف ہیں لیکن جب وہ سہن کعبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھے تو ہم نے وہاں ان کو زحمت دی اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کمیل مہدوی صاحب بہت بہت شکریہ بہت نوازش آپ کو بہت بہت مبارک بات بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ کو فریضہ حج کی سعادت سے نوازہ ہے میں چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا ایک توبیہ میں سارے مناظر دیکھ رہے ہیں انگینت لوگ ہیں سر ہی سر ہیں مجمعی مجمعہ ہیں رش ہے لوگ ہی لوگ ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں اس منظر کے بارے میں بتائیے یا ہمیں اس منظر میں لے جائیے کہ جب یہی سہن کعبہ تھا ظاہر اس انداز سے نہیں تھا قطعی طور پر اس انداز سے نہیں تھا لیکن یہی مقام تھا اور وہیں کہیں آس پاس یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمعہ بالکل نہیں تھا بلکہ میں دو افراد تھے ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا اور تعمیر کعبہ کا عمل جاری تھا ایک باپ تھا جو بحکم خدا بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو اور آؤ ان دیواروں کو بلند کریں پھر یہ خانہ کعبہ بنا اور پھر لوگوں کو حج کی آواز دی گئی تو ذرا میں چاہتا ہوں آپ ابھی جب وہاں کھڑے ہیں سہن کعبہ میں تو ہمیں آج سے کئی ہزار سال پہلے جو وہ منظر تھا وہاں لے جائیے اور وہ داستان تعمیر کعبہ مختصر ہمیں بتائیے گا جی وسیم اس وقت میں خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں موجود ہوں اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید ہیں کہ جو فریضہ حج کی سعادت کے لئے تشریف لائے ہوئے ہیں کعبے کی بنیادیں تو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام رکھ چکے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعید علیہ السلام جب وہ بلکل شیرخارگی کے علم میں تھے یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا انہی اسکنتو بروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں من ذریتی اپنی ذریت میں سے باس کو بیوادن غیر دیترعین عند بیتک المحرم اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے کوئی زراعت نہیں ہے لیکن عند بیتک المحرم تیرے احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ احترام والا گھر اس کی نشانیاں پہلے سے موجود تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان نشانیوں کو ان دیواروں کو بلند کیا وہ چھوڑ کر چلے گئے اسماعید علیہ السلام شیرخارگی کا علم میں تھے پیاس کے شدت سے تڑپ رہے تھے اور وہیں پر وہ موجودہ ظاہر ہوا کہ جو آج تک جاری ہو ساری ہے اس کے آثار کہ جب اسماعید علیہ السلام نے اپنے پیروں کو رگڑا اور وہاں سے اتنا پانی اتنا پانی جاری ہوا کہ حضرت حاجرہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ زم یہ برانی زبان کا لفظ ہے یعنی رکجہ رکجہ اتنا زیادہ پانی آ رہا تھا اور آج تک وہ قوان جاری ہو ساری ہے اور تمام حجاج کرام اس سے فیضیاب ہوتے ہیں وہ زمزم کا بانی بھی جس میں شفاہ بھی ہے جس کے لئے دعا ہے کہ اللہم جعل علم نافع ورزق واسع ورشفان من کل دائن و سخم جب بھی زمزم پیو تو یہ دعا پڑو اب جب حاجی انشاءاللہ بابت سشیف لائیں گے تو آپ مومنین کہ جو بہرحال اس سال حج پہ نہیں بھی آسکے انہیں بھی زمزم تقسیم کریں گے تو آپ بھی یہ دعا اپنے شہر اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں کہ پرودگار میرے لئے اس زمزم کو علم نافع قرار دے عام پانی نہیں ہے پرودگار میرے لئے زمزم کو تمام بیماریوں سے شفاہ قرار دے اور اس زمزم کے وسیلے سے میرے رسط میں وہ سعت عطا فرما سبحان اللہ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے یہ ایک قوان بھی جاری ہوا حجر اس پر سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھئے تو وہ قوان اصل میں اس مقام پہ تقریباً موجود تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ابراہیم واپس پلٹے اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب قابی کی دیواروں کو بلند کیجئے وَإِسْ يَرْفَ وَإِبْرَاہِمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا بہت اہم ہے جب ابراہیم اور اسماعیل قابی کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ان کا عمل پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ پروردگار ہماری استعمیر کو جب تیرا حکم مان رہے ہیں قبول فرمالے سبحان اللہ یعنی وہ کہنی رہتے زبان سے قَالَا نہیں ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ان کا وجود یہ قواہی دے رہا تھا کہ پروردگار اس عمل کو قبول فرمالے عمل کی اساس یہی ہے عمل کی اساس یہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارا حج بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ تمام حجیوں کا تمام مسلمانوں کا جو دنیا پر سے لاکھوں کی تعداد میں تشریف لائے میں حج اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر تمام جو حج ہے نا وہ سنت ابراہیمی کا ہی احیاء ہے گویا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر قربانی بھی پیش کی اپنے فرزند کو زبا کرتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لئے جنہ سے ایک پتھر بھیجا گیا جو آج تک محفوظ ہے مقام ابراہیم میں جس کے پیچھے تمام مسلمان تواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں یہ وہ پتھر تھا جو گوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے لفٹ کا کام کر رہا تھا وہ پتھر بلند ہوتا تھا جنہ سے وہ پتھر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتا تھا وہ کعبی کی دیواروں کو بلند فرمائے اور اس پتھر نے اپنے وجود میں قبول کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر موجود ہیں تو یہاں پر دو پتھر کم سے کم ایسے ہیں جو جنت سے آئے ہیں ایک مقام ابراہیم پر جو نصف ہے اور ایک خود حجر اسود جو جنت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیجا جس کے لئے روایت ہے جو حجرِ اسود کا بوسہ دے اور حجرِ اسود پہا ہاتھ لگائے اللہ اللہ وہ ایسا ہے جہاں پر تمام یادیں موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حج تو ہے ہی اولیاء اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسماعیل علیہ السلام کی سنت حضرت حاجرہ جہاں دوڑی تھی صفہ اور مروعہ کے درمیان وہاں پر آج بھی گرین لائٹس موجود ہیں جہاں پر ہرولہ کرتے ہیں کم سے کم مرد حضرہ تھوڑا سا دوڑنے کے انداز میں چلتے ہیں اس لیے کہ جب حضرت حاجرہ وہاں دوڑتی تھی صفحہ و مروعہ کے درمیان پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل کے لیے تو انہیں پانی ملتا نہیں تھا اور جب وہ تھوڑا نشیب میں چلی جاتی تھی تو اسماعیل انہیں نظر نہیں آتے تھے لہذا وہ تھوڑا سا دوڑتی تھی وہ جو تھوڑا سا دوڑتی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک کے لئے ہر حج کرنے والے پر صحیح تو واجب کر دی اور وہ دوڑنا سنت کر دیا گویا ایک خاتون کے سنت تمام مردوں پر واجب ہے اب آپ ذرا گوھر کیجئے گا لہذا اس میں آپ خود بخود کتنا بڑا میسج ہے کہ اگر ایک خاتون کے سنت بھی اللہ کو پسند آ جائے تو وہ مردوں پر بھی عجت بن جاتی ہے اور مردوں کے لئے بھی کم سے کم واجب سنت بن جاتی ہے کہ اس پر عمل کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے اور اس سنت پر جو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی تھی اصل بات تو ہی تھی کہ تسلیم ہو جائے دونوں تسلیم ہونے کے سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں